موسیقی میں چاہتا ہوں کہ میں بڑا ہو کر ایک اچھا آدمی بنوں اور میرا تعلق ایک سفیر پوچ فیملی سے ہے میں چاہتا ہوں کہ میں بڑے ہو کر اپنے گھر کے حالات بدلوں اور اپنے باپ کا فقر سے سرنچ کروں اسلام علیکم میرا نام ہینا ہے میں سینٹر فورڈ کی سٹوڈن تھی میں نے دوزار انیس میں ڈوڑا ویرنیس سلائی میں ڈپلومہ کیا اس میں میں نے ٹوپ کیا ہے کہتے ہیں کہ اگر کوئی خلق خدا کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو خدا خود اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے ڈور آف اویرنیس بھی اسی کا ہی ایک مظہر ہے یہ دارہ تعلیم کی کرن سے اندھیر نگریوں کو روشن کر رہا ہے اور دوزار ساتھ میں لگایا گیا یہ پودا لوگوں کو جوڑتا دکھ درد بانتا اور مسکرہتیں بکھیرتا ایک مکمل سایہ دار درخت بن گیا ہے کہ جس کے سائے میں آج کئی بچے اور گھرانے پروان چڑ رہے ہیں ڈور آف اویرنیس کا آغاز ہم نے دوزار ساتھ میں کیا اور اب تک اس کے تیج سے زیادہ سکول کھل چکے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ڈور آف اویرنیس کے ذریعے معاشرے کو ایسے ہنرمن اور باشعور افراد پراہم کریں جو کسی پر بوجھ نہ بنیں ضرورت من بچوں کا آپ بھی سہارا بنیں علم کی راہ ہماری منزل ہے تعلیم جو ہے وہ سب سے بڑا صدقہ جاری ہے اگر ہم کسی کو فرض کریں کہ روزانہ کھانا کھلا دیتے ہیں جیسے کہ کہا جاتا ہے کسی کو روزانہ ایک مچھلی پکڑ کے آپ دے دیتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ اس کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دیا جائے تاکہ وہ اپنا روزگار خود کما سکے ان کو ہم کھانا تو کھلا دیتے ہیں جب تک انہیں پڑھائیں گے نہیں جب تک ان کے اوپر کوئی ہم ایسی برکنگ نہیں کریں گے جس سے ان کی سوچ تبدیل ہو جس سے ان کا علم بڑے اور وہ کچھ ہنر سیکھیں تب تک ان کی زندگی میں ہم کوئی تبدیلی نہیں لے کے آسکے میرے اببو ڈرائیوری کرتے ہیں صبح کے وقت آتے ہیں اور رات کے وقت وہ ڈرائیوری پر چلے جاتے ہیں میری امی بھی نہیں پڑھی ہوئی وہ کوٹھی میں کام کرنا جاتی ہے یہ جو لوگ ذہن میں رکھتے ہیں یہ پیسہ بول لگے گا اور ہمارے بچے پڑھیں گے یہ مت سوچیں نیت اچھی رکھ لو کہ ہم نے پڑھنا ہے جو پڑھ گیا سمجھ وہ بہت اچھا انسان بن جائے گا ہمارا دین بھی ہمیں یہی درست دیتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لئے چین بھی جانا پڑے تو جانا چاہیے علم کی طاقت سے بڑھ کر اور کوئی طاقت نہیں اس یقین کے ساتھ علم حاصل کرنا ہے کہ آنے والے وقت میں اپنے علم کے زور پر اچھا ہی پھلاؤں گا چھوٹی سی ہی سہی میں بھی کہیں علم کی شمعہ جلاؤں گا یہی ہے میرا ایک طالب علم کا جہاد یہی وجہ ہے کہ خواتین کے لئے سرائی بیوٹیشن اور کمپیوٹر کی کورسز کا آغاز کیا گیا ہے تاکہ خواتین ہنر کے ذریعے حلال روزی کما سکیں دور آف آویرنس پری میچ میکنگ سرویس کے ذریعے ہم لوگوں کو مزید سہولت فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ہم فیس بیل اللہ لوگوں کے رشتے کروا رہے ہیں دور آف آویرنس کا بیسک ایم ہے کہ پاکستان کو پڑا لکھا پاکستان بنایا جائے اور ہر بچہ جو کہ پاکستانی کہلاتا ہے اس تد تعلیم بہتر طریقے سے پہنچائی جائے ہم دور آف آویرنس میں کالٹی ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ نیو ٹیچک میتھڈالوجیز پر بھی خاص توجہ دیتے ہیں اور نیو ٹیچک میتھڈالوجیز پر بھی خاص ہے